موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیب وما ارسلناکا الا رحمت العالمین صدق اللہ علیہ العزیب ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس مہینے میں والخصوص اور اب ایک تسلسل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کے مختلف بوشوں کو اور مختلف حصوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اللہ تعالی ہم سے ہماری کتاہیوں کو معاف فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے انسان انسان کے لیے خوراک پانی ہوا ہے یہ انسان کو اس کے خاص طور پر یعنی انسانی وجود میں دو چیزیں ہیں ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے تو بدن کی ضروریات آپ کے سامنے ہیں بدن کی ضروریات کا ہم خیال بھی کرتے ہیں بدن کی ضروریات کا ہم دھیان بھی رکھتے ہیں ہم موسموں کی حدد شدد سے بھی بدن کو بچاتے ہیں اور پھر اس کی جو روزانہ کی روٹین وائز جو اس کی معامولات ہیں اور جو اس کی ضروریات ہیں نیڈز ہیں وہ ہم اس کو فرام کرتے ہیں وہ کپڑا ہو وہ کھانا ہو وہ پینا ہو وہ کچھ اور اسی طرح سے روح کی بھی کچھ ضروریات ہے اور سلیم الفطرت روح جو ہے یہ اس کی ضرورت ہے کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنایا جائے اس لیے یہ کوشش لاہورنیوس کی کوشنی پروگرام کے ذریعے سے مسلسل میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سیرت پر سیرت کے پہلوں پر اور سیرت کے عملی پہلوں پر اور نظری پہلوں سے یعنی نظری پہلوں پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن ساست ہم کوشش کرتے ہیں کہ عملی طور پر ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے جس شخصیت کو ہمارے لئے عصوہ کامل بنایا ہے عصوہ حسنہ قرار دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے لقد کانا لکم تی رسول اللہ حسنہ کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ کی ذات میں اور جن کے لئے یہ ارشاد بھی فرمایا جو یقینی طور پر قرآن مجید کا سب سے عالی پیغام ہے لقد من اللہ علی المؤمنین ازبعص فیہم رسولا یہ ہم نے احسان کیا ہے مؤمنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف مبعوث فرمایا یعنی اللہ کا احسان عظیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ تو ان سے ہماری نسبت اور تعلق تو اس نسبت اور تعلق کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے اور یہ وہ کامن گراؤنڈ ہے ہم بشمار تضادات کا شکار ہو گئے ہم بشمار اختلافات کا شکار ہو گئے ہمارے ہاں تو توحید بھی مشترکہ اور متفقہ نہ رہی تو شکر یہ ہے کہ کم از کم ہمارے پاس آج بھی ہم سب جتنے بھی ہمارے گروہ ہیں جتنے بھی ہماری جماعتیں ہیں تنظیمات ہیں ہم سب کے ہاں حب النبی یعنی نبی پاک علیہ السلام کی محبت آپ کا تعلق جو ہے اس پر ابھی تک کوئی ایسا ہم تفریق کا شکار نہیں کوئی شخص یہ دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نبی پاک سے محبت نہیں کرتے اور میں زیادہ محبت کرتا ہوں ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آئیے اسی کامن گرونڈ پر آپ کی اور اپنی رہنمائی کرتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برے پیغام اور آپ کے رحمت برے روئیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی وہ رحمت و رافت شامل ہو اور ہم بھی اسی طرح کا وجود بننے کی کوشش کریں جیسے رسول اللہ سنتے ہیں یقینا ہم کوشش کر کے بھی آپ کے مقام و مرتبہ کی گرد کو بھی نہیں پاسکتے ہم آپ کے قدموں کو لگنے والی خواب کو بھی نہیں پاسکتے لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ تم میرے نبی کے نقش پاک کو تلاش کرو اور اس راہ گزر سے اس راہ پر گزرتے جاؤ اور اس راستے پر سلامتی بھی ہے آفیت بھی ہے اور تمہارے زندگی کے لیے راحت و سکون اور امن بھی ہے تو ہمیں اس راستے پر چلنا ہے اسی لیے رسول اللہ سنت کا تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چل رہی ہیں کہ آپ کا رحمت برا پیغام اور رحمت برا وجود کیا کیا سعادتیں لے کے آیا اور کیا کیا ہمارے لیے آسانیہ لے کے آیا اور کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شخصیت سے نوازہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَانِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ آپ کبھی اس آیت کو تفصیلاً غور سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میں صرف اس کا اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لَقَدْ کو علماء مفسرین نے علماء تفصیل نے علماء تفصیل نے یہ کہاں ہے لَقَدْ قسم ہے ذات کی قسم یہ قسمیہ جملہ ہے کہ اللہ فرمارا ہے لَقَدْ مجھے میری ذات کی قسم ہے جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تمہارے پاس ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے یعنی تمہاری جنس میں سے ہے تم انسانوں میں سے ہے لیکن وہ کیسا انسان ہے انسان تو وہ ہوتے ہیں انسانوں کا آج کا تعرف کیا ہے جو اپنے لئے حریص ہوتے ہیں انسان کا آج کا تعرف کیا ہے جو اپنے لئے خیرخواہ ہوتے ہیں صرف اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے خاندان کے لئے اور دوسروں کے لئے دوسروں سے تو اسے سکھایا جاتا ہے چھین لو گریب کر لو ہمارے ہاں تو استحارات بھی ایسی ایڈورٹیزمنٹ بھی وہ چلائی جاتی جس میں یہ سکھایا جاتا ہے چھین لو انسان تو یہ انسان کا آج کا تعرف یہ ہے کہ چھین لو چھینہ جھپی کرے قبضہ کرے کسی طرح سے گریب کر لے لوگوں سے زیادہ حاصل کر لے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَّا عَنِتُمْ انسان کا آج کا تعرف کیا ہے وہ کسی کو تکلیف دے کے راضی ہوتا ہے وہ کسی کو ناخوش کر کے راضی ہوتا ہے وہ کسی کو پریشان کر کے خوش ہوتا ہے آج کے انسان کا تعرف کیا ہے وہ کسی کی عذیت پر راضی ہوتا ہے وہ دوسروں کو مار رہے ہیں ملکوں ملکوں کی باتیں دیکھ لیں ایک ملک کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ اتنا انسانوں کا ملک ہے وہ دوسرے اپنی ہی طرح کے اپنی ہی جنس کی انسانوں پر چٹ دوڑتا ہے اور اس ان کو تہتیک کرتا ہے آسمان سے بموں کی بارش کرتا ہے ان کے بچوں کو مار دیتا ہے ان کی عورتوں کو مار دیتا ہے اور کئی طرح کے ایجنڈے ان پر نافذ اور مسلط کرتا ہے یہ آج کی انسان کا تعرف ہے لیکن جس انسان کو اللہ نے بطور نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کا تعرف کیا ہے عزیزن علیہ وآنتم وہ دوسروں کو جو تکلیف ہوتی ہے جو دوسروں پر مشکل باتیں آتی ہیں جو دوسروں پر پریشانی آتی ہے اس پریشانی کو اپنے اوپر زیادہ محسوس کرتا ہے اس کے اندر احساس اس قدر زیادہ ہے اور اس احساس کو زندہ کرنا چاہیے اس کا تعرف کیا ہے آج کا انسان حریس ہے اپنے لیے لیکن وہ کامل اکمل انسان جو سید البشر ہے جو سید الخلائق ہے اس کا تعرف کیا ہے حریسن علیکم وہ اپنے لیے حرس نہیں رکھتا اسے اپنی تو کوئی حرس ہی نہیں ہے اپنی تو کوئی چاہت ہی نہیں ہے وہ اپنے تو پیٹ پہ دو پتھر بھی بند دیتا ہے اور اسے اپنا کوئی غم ہی نہیں ہے وہ اپنے جسم کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے مشکتوں میں ڈالتا ہے کل ہم نے ذکر کیا کہ آپ کو چھ میل تک یعنی تقریباً کوئی نو کلمٹر تک آپ پر دو رویہ سنگ باری کی گئی طائف میں وہ دوسروں کی گالیاں تانے ان کی جو مختلف قسم کے دشنام الزام ان کے تشدد کو برداشت کرتا ہے اور ان سے ایک بات کہتا ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ تم میں تمہیں تمہاری کمر سے تمہاری پشت سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں اللہ نے مجھے نعمت کے طور پر بھیجا احسان کے طور پر بھیجا اسے اپنا تو کوئی فکر ہی نہیں اپنے قریب والوں کا اپنے خاندان والوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے وہ تو ایک ہی فکر میں مبتلا ہے ہری سنالیکم وہ امت کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے حریص ہیں وہ ان پر مسواق کو اس لیے لازم قرار نہیں دیتا کہ کہیں یہ ان پر مشکت نہ ڈالے وہ نماز کو مختصر کر دیتا ہے کہ پیچھے پھڑی عورتوں میں سے کسی کا بچہ رونا شروع کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں وہ اتنا نرم دل اور رحم دل ہے کہ جو عذاب مانگنے آتے ہیں ان کو بھی دعائیں دیتا ہے وہ اتنا نرم دل ہے کہ جو آپ کے خلاف ہر وقت برسر پیکار ہیں اور آپ کے خون کے پیاسے ہیں وہ ان کو بھی وقت آتا ہے تو ان سے بھی کہتا ہے اے زہبو انتون تلقا جاؤ تم سب چلے جاؤ تم سب آزاد ہو اور تم سے کوئی پوشگچ نہیں ہوگی لا تصریف علیکم اللیہم آج کے بعد تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ یہ میری قوم ہے میری امت ہے میرے لوگ ہیں ان کو بخش دے ان کو معاف کر دے یہ کیسا انسان ہے ہری سنالی بالمؤمنین اور جہاں بات آئے گی مومنوں کی تو اس کے تعرف کیا ہے رعوف الرحیم وہ شفقت کرنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے یہ تو عام لوگوں پر رحم کرتا ہے پھر مومنوں پر تو اس کی رحمت اور اس کے جو رحمت کا دامن ہے اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں عربوں رحمت نازل فرمائے اور آپ کو مزید بلند مقام عطا فرمائے آپ کو مقام محمود پر ہمارے لئے سفارش کرنے کا حق عطا فرمائے اور یقیناً آپ مقام محمود پہ ہوں گے اور یقیناً آپ ہم جیسے گناہگاروں کے سفارش کریں گے اللہ ہمیں آپ کی سفارش کے مستحق لوگوں میں کھڑا کر دے آئیے دیکھئے ہم مختلف تذکرے کر رہے تھے اور میں ایک ذکر کل بھی میں نے شروع کیا کہ تمام نبیوں نے ایک ایسا حوصلہ تھا کہ تمام نبیوں نے باقی سب نبیوں نے بالآخر اپنی قوموں کے خلاف استخاصہ کیا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے اللہ کے سامنے شکوا کیا بہت برداش کیا سیدنانو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال یہ قرآن کی شہادت ہے یہ میری بات نہیں ہے جس کو جھٹلائے جا سکتا ہے یہ قرآن کی شہادت ہے ساڑھے نو سو سال ایک ہی قوم کو اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے دعوت حق دی ان کو سمجھایا توحید کی طرف بلایا لیکن یہ کیسی عجیب قوم تھی اور قومیں جب راستے سے ہٹتی ہیں بٹھتی ہیں تو وہ پھر گناہوں کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہی ہوتی ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ہدایت سے کسی قوم کو آری کر دیا جاتا ہے جب کسی قوم کو فسک و فجور میں ایسا ملوث کر دیا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں ایسی بند ہوتی ہیں ان کے دلوں پہ ایسی مہرے لگتی ہیں کان ایسے بے بہرہ ہوتے ہیں کہ اب وہ سامنے کی حقیقت کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اپنی برائیوں کو بھی نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں یہ مکہ والے جب انچہ آپ بات کرتے تھے تو کہتے تھے وہ آپ کو غلط سمجھتے تھے وہ آپ کو صحابی کہتے تھے کہ آپ بے دین ہو گئے مازاللہ حالانکہ اصل دین تو آپ لے کے آئے ہیں وہ بے دین تھے لیکن وہ آپ کو دین سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی قوت اور طاقت کو جو ہے اس کو بخیر رہے ہیں آپ ان کے گھروں کو توڑ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا کیوں مشرق کی سب سے پہلے جو چیز اسے چھنتی ہے اس سے عقل چلی جاتی ہے شرک کرنے والا سب سے پہلے عقل سے محروم ہوتا ہے شدی سی بات ہوتی ہے اب آپ اندازہ لگائیے میں اسی پر ایک گزارش کرلوں کہ اب کیا یہ ممکن ہے کہ جس بدھ کو آپ نے بنایا ہو جس مجسمے کو آپ بناتے ہوں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہوں اس کے نئے نقش آپ چاہیں تو اس کی ناک کو کسی بھمپو کی طرح اٹھا دیں آپ چاہیں تو اس کے کانوں کو بڑے بڑے ہاتھیوں کی طرح بنا دیں آپ کی مرضی ہے آپ جیسا چاہیں اس کو بنا دیں آپ نے ایک مورتی بنائی اور اپنی مرضی کی تخلیق کر دیں اس کے اندر کوئی عیب بنایا اس کے اندر کوئی خوبی بنائی یا آپ نے بنایا اور اس کو آپ سامنے رکھ کے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور اسی کے سامنے سجداریز ہو جائیں اس سے زیادہ بے اقلی کی اور کم اقلی کی اور کم فہمی کی بات کیا ہو سکتی ہے یہ سب آج بھی کیا جا رہا ہے آپ کے پڑوس میں ایک بڑا ملک ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے اپنے ملک کے اندر ایسے بیشمار ہمارے بھائی ہیں پاکستانی بھائی ہیں لیکن دعوت حق یہ ہمارا انتیاز ہے اور دعوت حق کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا لیکن جو شرک کرتا ہے جو شرک میں ملوث ہو جاتا ہے مبتلا ہو جاتا ہے جو اس بیماری کا عادی ہو جاتا ہے وہ شرک کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے یہی قوموں کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام اور حضرت انور اسلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی ایک قوم لیکن پھر وہ وقت آتا ہے کہ سیدنا نو علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا فرماتے ہیں رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارہ انکا انتظرهم یزل عبادک ولا یلد الا فاجرن کفارہ اللہ بہت ہو گیا انی آلنت لہم و اسررت لہم اسرارہ میں نے ان سے اعلان بھی کیا ان کو تنہائیوں میں بھی کہا میں نے ان کے گھر گھر جا کے ان کے چونک چراہے میں ہر مجلس میں حد کر دی اب ان میں سے ایک کافر کا بھی گھر نہ چھوڑنا اگر تُو نے کسی ایک کافر کو چھوڑا انکا انتظرهم یزل عبادک وہ تُوہے مومن بندے جو بچنے والے ہیں نا یہ تھوڑی سی جماعت جو ہے اگر تُو نے کسی ایک کافر کو چھوڑ دیا تو وہ حضرت انور اسلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کے تجربے کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا اور اگر ان میں سے کسی کے ہاں اولاد ہوئی تو اللہ وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی حضرت انور اسلام اتنا تھک چکے ہیں کہ یہ سخت ترین شکوہ کر دیا اور جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا پھر اس فیصلے کے مطابق اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا جو ان کا بیٹا قرآن مجید کی شہادت جو بیٹا باپ کے ساتھ جہاز پر نہیں سوار ہوتا پھر اس کو بھی نہیں چھوڑا اللہ اور ہر نبی آپ دیکھئے انبیاء کو دیکھتے جائیے آپ ان کے ذکر کو پڑھتے جائیے تذکرے کو دیکھتے جائیے قوموں کے حالات کو دیکھتے جائیے ہر نبی نے اپنی قوم کے خلاف بالآخر یہ دعا کر دی کہ اللہ اس کو برباد کر دے کتنی لوگ کتنی قومیں برباد ہوئیں ایک ایک جرم پر مثلا کوئی شرک کرتا تھا کوئی شرک کے ساتھ مابطل کی کمی کرتا تھا کوئی مردوں کے ساتھ بدکاری کو جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے کسی قوم کے اندر یہ جرم پائے داتا ہے کہ وہ انبیاء کا مذاق اڑاتی ہے کوئی قوم نبیوں کی توہین کرتی ہے نبیوں کی تقضیب کرتی ہے کسی قوم نے انتہا کر دی کہ وہ جیسے فیرون کی قوم ہے فیرون کیا کرتا ہے وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا ہے شرک تو کرتا ہی ہے بنی اسرائیل پر بھی ظلم کرتا ہے ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے الغرض مختلف اقوام کوئی تکبر کرتا ہے کسی کا صرف اتنا جرم تھا کہ اس نے تکبر کیا وہ کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر ہیں قوت میں ہم نے پہاڑوں کے اندر محلات بنا لیے لہذا ہمیں کونسا عذاب توڑے گا اور اللہ نے ان پر پھر سات دن آٹھ راتوں کا عذاب نازل کیا ہوا کو چلایا ایسی ہوایں چلائیں جس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ٹکڑے ٹکڑے اور ایسے پڑے ہوئے تھے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے درخت پڑے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ایک ایک جرم پر سزا دی ایک ایک جرم پر ان کی پکڑ کر لی میں اس کیمرے کے ذریعے سے اور اس چینل کے ذریعے سے آپ سب سے اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں آج کونسا جرم ہے جو امت مسلمہ کے اندر نہیں پایا جاتا کیا شرک نہیں پایا جاتا کیا مظاہر پرستی نہیں پائی جاتی کیا لوگ غیر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں کیا غیر اللہ سے مانگتے نہیں ہیں کیا لوگ آج بدعات خرافات نہیں کرتے کیا لوگ آج شیطان کے ساتھی بن کر یہ فضول خرچی نہیں کرتے ظلم نہیں کرتے سود نہیں کھاتے کیا آج لوگ بدکاری نہیں کرتے شراب نہیں پیتے کیا آج لوگ دوسروں کا مال نہیں چینتے مابطول میں کمی نہیں کرتے سب کچھ ہوتا ہے جن جرائم پر قومیں برباد ہوئیں جن جرائم پر قوموں کی شکلیں بدل دی گئیں سور اور بندر بنا دیا گیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سب جرائم تو آج موجود ہیں اور آج ہماری شکلیں تبدیل کیوں نہیں ہوتیں آج ہم پر زلزلے کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا آج آسمان سے بارش پتھروں کی کیوں نہیں برستی آج آسمان سے آگ کیوں نہیں برستی کبھی اس بات پر غور کیا ہے اور اگر آپ اس بات پر غور کرتے تو پھر آپ لا محالہ اس شخصیت کے احسان مند ہوتے جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کو منایا اس بات پر کہ میری قوم کو کوئی اجتماعی عذاب نہ دینا میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ بیجنا ان کو زلزلے کے حوالے نہ کرنا ان کو غرق نہ کرنا ان کی شکلیں مسخ نہ کرنا پھر آپ اس کی رحمت کے گنگاتے جو ہم سے ملے بغیر ہمیں دیکھے بغیر ہماری محبت میں گرفتار ہے اور رات رات بر جاتا ہے رات رات بر کھڑا رہتا ہے اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے استغفار کرتا ہے تورمت قدمہ ہو تشکقت قدمہ ہو اس کے قدم پھٹ جاتے تھے اس کے قدم سوچ جاتے تھے وہ اتنی مشقت کاٹ کر گیا ہے پھر آپ اس کے گنگاتے پھر آپ کو لگتا کہ اس سے بڑا اور بہتر تعلق دنیا میں اور کوئی نہیں ہے پھر آپ اس کی قدر کرتے کہ میں تکبر کروں تو میری شکل تو مسخنا ہو میں اللہ کے دین کا حولیاں بگاڑوں تو مجھے تو سور اور بندر نہ بنایا جائے تو مجھے اس بات کی فکر ہی نہیں پروائی نہیں کہ یہ کس کی دعاؤں کا اثر ہے یہ کس کی مناجات تھی یہ کس کی التجائن تھی جو میرے حق میں قبول کر لی گئی یہ کس کی رحمت تھی جو آج میرے کام آ رہی ہے یہ کس کی دلائی ہوئی رعایت ہے جو مجھے مل رہی ہے اگر میں اس پر غور کرتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غلام بنتا ایسا غلام بنتا کہ سارے زمانے کی پرواہ کیے بغیر آپ کی بات پر کان رکھتا آپ کی ترضی عمل کو دیکھتا آپ کی سنت کو دیکھتا میں اس لیے بے فکر ہوں میں اس لیے بے احساس ہوں اس لیے کہ مجھے اس تعلق کا احساس نہیں کروایا گیا میں نے سمجھا کہ یہ تو نارمل سا تعلق ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور بس مجھے میں مسلمان ہو گیا مسلمانوں کی صف میں شامل ہوا لہٰذا مجھے سفارش بھی مل جائے گی شفاعت بھی مل جائے گی جنت بھی مل جائے گی میں نے تو جہنم جانا ہی نہیں بلکل اسی طرح یہودیوں جیسا عقیدہ ہم نے بنا لیا جیسے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں اس لیے ہم اللہ کے بیٹے ہمیں کہا جہنم میں جانا ہے وہ کہا کرتے تھے ہمیں جہنم نہیں جانا اور اگر گئے بھی تو کچھ تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے اللہ نے ان سے کہا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آپ ذرا ان سے کہیے ان سے کہو صرف ایک مرتبہ باہر آئے کسی میدان میں کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں ہم نے جہنم نہیں جانا اور ساتھ ہی اپنی موت کی تمنا کریں موت مانگیں اپنے لیے اگر یہ سچے ہیں آج تک کسی یہودی نے یہ جرت نہیں کی ہے انہیں کہ یہ کرے گا کیوں انہیں پتا ہے وہ سچے نہیں ہیں انہیں خبر ہے کہ ان کے پاس سچ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی اللہ کے ہاں عظمتیں اسے ملیں گی جو نبیوں کے ساتھ ہوا جو نبیوں کا ساتھی ہوا جو نبیوں کے پیروکار ہوئے جو رسول اللہ تعالیٰ کا سچا جانشین بنا آپ کے ترزی عمل کو اختیار کیا آپ کی اس رحمت سے صحیح فائدہ اٹھایا اس محلت سے صحیح اس نے صحیح کچھ اخذ کر لیا کچھ اپنے لیے کما لیا ناظرین اکرام ہم بہت سے باتیں کرتے ہیں ہم بہت سے درس بھی سنتے ہیں ہم بہت سے پروگرام بھی دیکھتے ہیں ہم بہت سے خوش آئین پہلو بھی بیان کرتے ہیں روشن پہلو بھی بیان کرتے ہیں بشارتیں بھی بڑی دیتے سناتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم نے عمل کتنا کیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ سکھا نہیں گئے کیا عمل چاہیے کیا انہوں نے اپنی جانوں سے گزر کر یہ بتا نہیں دیا کیا عمل چاہیے کیا انہوں نے اپنی زندگیوں میں مشکتیں کٹ کر یہ سکھایا نہیں ہے کیا عمل کرنا پڑے گا وگرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے مجھے من رعانی مسلمہ جس نے مجھے اسلام کی حالت میں دیکھ لیا مسلمان ہونے کی حالت میں مومن ہونے کی حالت میں دیکھ لیا آپ نے فرما دیا اب آپ نے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اس کو آگ نہیں چھوے گی اب صحابہ کو تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے تو نبی پاکر اسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا انہیں نمازیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھی انہیں جہاد پر بھی نہیں جانا چاہیے تھا انہیں سنت کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ نہیں ہوتا نبی پاکر اسلام کو دیکھ جو لیا ہے میری باتیں تھوڑی کڑوی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی فضل و کرم سے یہ دل سے نکلنے والی باتیں ہیں اور مجھے امید ہے میرا رب مجھ پر فضل کرے گا اور میری باتوں کو دلوں تک پہنچا دے گا کہ صحابہ نے جن کو یہ خبر دے دی رضی اللہ عنہم رضو عنہ اللہ تم سے راضی وہ اللہ سے راضی اللہ کے نبی نے فرما دیا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا آگ حرام ہو گئی اس پر اب صحابہ نے عمل چھوڑ دیا نہیں بلکہ یہاں تک کہا جس نے ان میرے صحابہ کو دیکھ لیا جنہوں نے مجھے دیکھا ہے ان پر بھی آگ حرام ہو گئی صحابہ اتنا بڑا طبقہ ہیں اتنے بڑے لوگ ہیں جن میں سے بعضوں کو اللہ نے جھانک کر بدر کے دن دیکھا اور فرمایا آج کے بعد کچھ بھی کرو تم سے مواخذہ نہیں ہوگا ان میں سے اشرا و بشرا بھی ہیں اہلِ بیت بھی ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن آپ اپنی حقیقی بیٹی کو بھی پہاڑ پہ چڑھ کے کہتے ہیں اے اعمالی اے اعمالی اے میری بیٹی عمل کرنا مجھے بتائیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑی عورت نبی پاک اسلام کی قربت تعلق رشتہ حیاء عصمت پاک دامنی کیا خسائل میں گنماؤں ان کے لیکن انہیں بھی عمل کی بات کہیں جا رہی ہے عمل کرو کہ اگر عمل نہ کیا فرمایے میں کسی کے کام نہیں آوں گا یہ کتنی بڑی بات ہے تو امت اس بات سے کیسے آزاد ہو گئی کہ صحابہ تو عمل کریں صحابہ تو جانے دیں صحابہ تو جہاد کریں صحابہ تو نمازیں پڑھیں رات کو جو ہے وہ رات رات پر عبادت کریں نفلی روزے رکھیں صدقہ خیرات کریں اپنی کل جمع پونجی خرچ کر دیں اور امت کے لیے سب آزادیاں ہو جائیں کہ تم بس امت بن جاؤ تمہارے لیے ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی کچھ سوچئے کچھ سمجھئے کچھ غور کیجئے یہ دعوت فکر ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نے سب کے سب انبیاء نے بلاخر تھک کر اپنی قوموں کے خلاف استغاثہ کیا اگر کوئی اپنی قوم سے نہیں تھکا اور ان سے مایوس نہیں ہوا اور ان کے خلاف اپنی زبان کو نہیں اٹھایا اپنی بات کو اور اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رحمت للعالمین ہیں آپ نے کہا گیا آپ سے اہد کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ قوم بھی ہدایت پائے گی وہ فلا پاس سکتی ہے جس نے نبی کا چہرہ زخمی کیا آپ درہا اندازہ کیجئے اس بات کا کہ حالت کیا ہے آپ کا نچلا ہونٹ پھٹا ہوا کٹا ہوا آپ کے دو نیچے کے داند شہید ہو چکے آپ کا چہرہ لہو لہان ہے سر پھٹا ہوا خود کی کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں چپ گئی ہیں نکلتی نہیں ہیں زخم گہرا ہے اور کمال جائیے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کے امین الامت کیا محبت تھی ان کی نبی پاک علیہ السلام کی یہ خود کی کڑیاں آپ کی پیشانی سے نہیں نکلتی وہ ہاتھ سے نہیں نکالتے اپنے دانت سے نکالتے ہیں ایک کڑی نکالتے ہیں تو ایک دانت میں ساتھ نکل جاتا ہے اس قدر مشکل کام آپ دیکھئے درہا اس حالت میں آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے اس حالت تک پہنچا دی آپ کو کیوں نہیں آپ ان کے خلاف لانت کرتے کیوں نہیں ان کے خلاف بددعا کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح مسلم کیا فرمایا فرما انی لم ابعث لعانہ میں لانت کرنے والا بنا کر آیا ہی نہیں ہوں بھیجا ہی نہیں گیا مجھے لانت کرنے کے لیے لائیا ہی نہیں گیا وَإِنَّمَا بُعِسْتُ الرَّحْمَةُ میں تو رحمت بن کر آیا ہوں میں کیسے ان کو بددعا دے دوں اور کیا فرمایا اس حالت میں آپ ذرا اندازل اپنے حوصلوں کو آسمائیے آپ کسی کی دو باتیں سن کر بھی برداشت نہیں کر پاتے آپ اپنی ماں کی باپ کی بہن کی بھائی کی رشتہ دار کی دو کڑوی باتیں دو جملوں کو سنتے ہیں تو جواب میں دس کہتے ہیں نبی رحمت کا پیغام کیا ہے اتنا شدید حملہ اور اتنی شدید تکلیف آپ کے محبوب ترین چچا کو شہید کر دیا گیا جو آپ کے دوست بھی ہیں آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور آپ کے والد کے ساتھ ان کی مشابیت بھی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی صحابی بھی ہیں سید و شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت مصب بن امیر کو شہید کر دیا گیا اور کتنے ستر صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس میدان میں ستر صحابہ کی جو مبارک میتیں ہیں اور ان کی جو ان کی شہادتوں پر اور آپ کے زخمی ہونے پر اور آپ کے شدید تکلیف میں ہونے کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے لانت فرما دیں ان کے لیے بددعا کر دیں اس قوم کی ہلاکت کے لیے بات کر دیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں میں لانت کرنے والا بن کر نہیں آیا میں رحمت بن کے آیا ہوں اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہم مغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ جانتے نہیں ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ انسان انسان تو یہ نہیں کرتے انسان تو بدلہ لیتے ہیں انسان تو نہیں یہی آپ سکھانے آئے کہ مشکل ترین وقت میں بھی خیرخائی کی جا سکتی ہے اور آپ کی یہی خیرخائی اور آپ کی یہی رحمت بلاخر اس پوری قوم کو اِذَا جَاَا نَصْرُ اللَّهُ وَالْفَتْحُ وَرَعْئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ ایک پھر موقع آ جاتا ہے کہ جوک در جوک وہی لوگ وہی لوگ جو کل تک خون کے پیاسے تھے وہی لوگ جو کل تک آپ کے دشمن تھے وہی لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے تیر کھاتے ہیں وہی لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اور پھر انہی لوگوں نے وہ نکلے اور پورے چار برعازموں پر بلکہ بعض حوالوں سے پانچ برعازموں پر نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا جھنڈا گاڑ کے آتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک دشمن تھے اور جب آپ کے ہوئے آپ کے غلام بنے پھر اتنے سچے رہے اتنے پکے ہوئے ساری دنیا سے لڑ گئے اور ساری دنیا کے سامنے ڈٹ گئے اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے دین کے پیغام کو چہار دانگِ عالم میں پھیلا دیتے یہ آپ کی رحمت کیونکہ آپ نے فرمایا تھا یا یوہن ناس انما انا رحمت مہداتن اے لوگو میں تمہاری طرف تحفہ کیا گیا ہدیہ کی گئی رحمت بن کر آیا ہوں اللہ نے ہم پر آپ کو ہدیہ کیا ہے آپ کو بطور تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے آپ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی انعام ہی نہیں یقین جانئے ہم اگر کبھی عمل کی دنیا میں آ جائیں عقیدہ درست کر لیں اور کچھ غلط فہمی اس سے نکل آئیں تو ہم سے بہتر کون ہوگا ہم سے اچھا کون ہوگا جنہیں رسول اللہ مل جائیں پوچھا تھا ایک صحابی سے ایک تابعی نے ایک نوجوان نے چچا کوئی ایسی بات کرو کہ جنت کی رغبت محسوس ہو جنت کا شوق بڑھ جائے تو صحابی رسول نے صرف اتنا کہا وَفِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اللہ کے نبی ہوں گے اس سے بڑی کوئی رغبت ہے اور یقین جانیے میں یہ گمان کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یا نبی کا دیدار ہوگا اور پھر اس سے بھی بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا یہ بہت بڑی نعمت ہوگی تو وہاں تک جانے کے لیے راستہ کیا ہے یہ راستہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کو پہچانے اور اپنے روئیوں کو ترتیب دیں آپ کس طرح سے نرم تھے آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے ناظرین اکرام میں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے وگر نہ میں ایک ایسی مثال آپ کے سامنے رکھنے رکھاؤں کہ پہچان لیا اس رحمت کو تو ان ان لوگوں نے پہچان لیا جو معاشرے میں بالکل جن کی کوئی حیثیت نہ تھی اور نہیں پہچانا تو بڑے بڑے عدبہ خطبہ وعیزین بڑے بڑے پڑے لکھے اور بڑے زیرق فہیم دانہ جن کی اکل اور جن کی دانش کی باتیں ملکوں ملکوں کی جاتی تھی اور جن کو بہت بڑا سیانہ سمجھا جاتا تھا اس رحمت کو نہیں سمجھ پائے تو وہ نہیں سمجھ پائے اور سمجھ لیا تو انہوں نے سمجھ لیا جن کو بہت ہی معمولی سمجھا جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں سے پتھر کھاتے ہوئے زخمی حالت میں باہر نکل کر شہر سے جو پہلا باغ آیا جس کے گرد ان زمانوں میں باغوں کے گرد باڑے ہوتی تھی تو اس باڑ کے اندر پناہ لی وہ باغ اتبا و شہبہ جو مکہ کے سردار ہیں اور جو رسول اللہ سن کے رشتہ دار بھی ہیں اور عموی خاندان سے ان کا تعلق ہے وہی اتبا شہبہ ہیں جو بعد میں بدر میں قتل ہوئے تو آپ اس باغ میں پناہ لیتے ہیں اتبا و شہبہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی حالت زہر کو دیکھا آپ کو اس قدر شدید زخمی دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور انہیں انہیں آپ سے ہمدردی اور آپ آپ پر جو ہے وہ رحم انہیں آیا اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص نے اپنا کیا حال کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے آپ مکہ کے محترم ترین گھرانے میں سے ایک فرد تھے مکہ کے اتنے محترم آدمی کو لوگ پتھر باریں یہ بات سمجھ سے باہر تھی اور یہ بات وہاں کی عقیدت کے خلاف تھی مکہ کا کوئی تاجر کوئی عام آدمی بھی کسی بستی میں چلا جاتا تو اس کا احترام کیا جاتا تھا کجا یہ کہ وہ آدمی بنو حاشم سے ہو حاشمی ہو اور عبد مطلب کا پوتا ہو اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی اس وجہ سے کہ وہ اس کو اور رنگ میں دیکھتے تھے اور نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے نبی یہ اسی طرح کی عذیتیں برداشت کرتے ہیں اللہ کے پیغام کو جب سنا جاتا ہے تو معاشرہ اجنبی سمجھتا ہے ان پر حملہ آور ہوتا ہے ان کے خلاف ہو جاتا ہے ان کے خلاف نفرت رکھتا ہے شیطان اپنا کھیل چلاتا ہے بہرحال انہیں آپ پر رحم آیا آپ انہوں نے از راہِ ہمدردی اور اس تکلیف کا خود احساس کرتے ہوئے اپنے غلام عداس کو جو نینوہ بابل کا رہنے والا ہے اور وہاں غلام ہے کام کرتا ہے اس سے کہا کہ بہترین پھل توڑ کر لے جاؤ یہ انگوروں کا باغ ہے وہ انگوروں کے بڑی سی جو ہے تشتری سجائے ہوئے آپ کے پاس آیا اور آپ کے زخموں کو صاف کرنے آیا تھا اللہ اکبر آپ کے سامنے انگور رکھتا ہے زخمی حالت میں نبی باکل اسلام اتنے زخمی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک سے خون بہبہ کر آپ کے مبارک جوتوں میں جمع ہو چکا ہے آپ کے پاؤں والا کرنا مشکل ہو گیا آپ نے جب پہلا دانا انگور کا توڑا تو آپ آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہ کے نام سے تو وہ بڑا حیران ہوا کہتا ہے چونگ کیا کہتا ہے یہ آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا ہمیں یہی حکم ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے کھانا ہے وہ عیسائی تھا غلام تھا ملازم ہے عقل و فہم دانش لوگوں کی نظر میں اس کے پاس ہے نہیں لیکن وہ رحمت عالم کو پہچان گیا فوراں ہی آپ کا غلام بن گیا اور آپ کا کلمہ پڑتا ہے آپ کے قدموں کو چومتا ہے اور یہ آقا اس کے اتبا و شہبہ بڑے نام ہیں بہت بڑے زیرق فہیم دانا دانشمند اپنے اپنے قبیلے کی آنکھوں کے تارے اور اتبا کے بارے میں تو خود نبی کریم الاسلام نے بھی فرمایا تھا جب آپ میدانِ بدر میں آمنے سامنے تھے تو اتبا کے پاس سرخ اونٹ تھا اور وہ لوگوں کو جنگ سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کے پاس اس لشکر میں خیر ہے تو وہ سرخ اونٹ والے کے پاس ہے اور اسی اتبا کا ایک بیٹا ابو حزیفہ یہ مسلمان ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں اپنے باپ اپنے بھائیوں کے خلاف اور اپنے خاندان کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کی صفوں میں کھڑا ہے اور جب اتبا قتل کر دیا گیا تو ابو حزیفہ پریشان ہو گئے صحابی پریشان ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو باپ کے شہادت کا غم ہے باپ کے قتل کا غم ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے افسوس یہ ہے میرا باپ بڑا عقل مند آدمی تھا بڑا دانا تھا بڑا فہیم تھا اس کے اندر بڑی خوبیاں تھی مجھے یقین تھا اس کی عقل و دانش ایک وقت میں اسے اسلام کے قریب لے آئے گی لیکن میں آج پریشان ہوں مایوس ہو گیا ہوں کہ میرے باپ نے اس عقل و فہم سے کام نہیں لیا اور آج اسے قتل کر دیا گیا گویا یہ بڑے دانا لوگ تھے لیکن اور خود ابو جہل جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں مسلمان ابو جہل کہتے ہیں مکہ کے لوگ اور آس پاس پورا عرب اسے ابو الحکم کہتا ہے حکمت کا باپ اتنا فہیم اتنا دانشمند نہیں سمجھ آئی تو ان دانشوروں کو نبی پاک کی سمجھ نہیں آئی اور سمجھ آگئی ہے تو عداس کو سمجھ آگئی جو غلام ہے بلال کو سمجھ آگئی جو غلام ہے سمجھ آئی ہے تو سحیب کو سمجھ آگئی ہے سمجھ آئی ہے تو خباب اور یاسر کو سمجھ آگئی ہے سمیہ کو سمجھ آگئی ہے کیوں رحمت بھی وہ پہچانتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور میں ایک اور میرے ذہن میں ایک واقعہ آتا ہے صحیح البخاری کی یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اس کے راوی ہیں اور یہ کون سے جابر ہیں جابر رضی اللہ عنہ بڑے کمال کے صحابی نبی پاک کے شاگر اور آپ کو اس نوجمان سے بڑی محبت ہے آپ اس ایک سفر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اب جابر کا اونٹ تیز نہیں چلتا تو آپ نے اس کو چھڑی لگائی وہ تیز چلتا ہے اور بعد میں آپ نے یہی اونٹ جابر سے خرید دیا جابر مکروز بھی ہیں تو جابر کو اونٹ کی قیمت دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بولایا کہ بلال اس کو بلاؤ ذرا اور بولایا کہا یہ اونٹ بھی لے جاؤ قیمت بھی لے جاؤ آپ کو اس نوجوان سے بڑی محبت ہے تو آپ نے اس سے پوچھا محبت ہے نا محبت کا ایک انداز اور فرینکنس کا ایک لیول آپ دیکھئے کہ پوچھا کہ شادی کس سے کی ہے تو جابر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ان کا تعلق اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی بڑی عمر کی ہوگی تو جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس لیے بیوہ سے شادی کی ہے میری بہنیں زیادہ ہیں باپ فوت ہو چکا ہے ماں فوت ہو چکی ہے مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو میری بہنوں کی کنگی کرے ان کے ساتھ بات چیت کرے ان کی ہمجھولی بنے یعنی ان کے دکھ درد کو سمجھے مجھے اپنی بہنوں کیلئے اصل میں ماں چاہیے تھی کہنے کا مطلب یہ ان کا کہ مجھے اپنے لئے بیوی کم اور بہنوں کیلئے ماں زیادہ چاہیے تھی اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی یہ وہ جابر ہیں رضی اللہ عنہ یہ وہی جابر ہیں جن کے گھر میں آپ کھانا کھانے گئے پھر اور چند لوگوں کا کھانا تھا اور آپ چودہ سو یا سولہ سو صحابہ کو ساتھ لے گئے اور دس اصل لوگوں نے مل کے سارے خندق والوں نے کھانا کھا لیا اور جابر کے گھر کا کھانا ختم نہیں ہوتا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو مسجد نبی کو تعمیر کیا گیا مسجد نبی کو کھڑا کرنے کے لیے ستون تنے جو ہیں وہ خجور کے وہ لگائے گئے ان کو استعدہ کیا گیا ان پر چھت ڈالی گئے تو انہی میں سے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ اپنا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ اس کو ہاتھ ڈال لیتے اور آج بھی یہ سنت مسجد کے اندر موجود ہے جو علماء یہ چھڑی پکڑتے ہیں یا آپ اسہ دیکھتے ہیں وہ پکڑتے ہیں یہ اسی سنت کی پیروی میں کہ آپ نے تنے کو پکڑا اور بعد میں آپ نے اسہ جو ہے اس کو پکڑ کر خطبہ دیا تو اس لیے یہ سنت ہے تو آپ اس تنے کو پکڑتے تھے اور اس کے ساتھ سہارے سے کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک انساری صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے ممبر نہ بنا کے لے ہوں تو آپ نے فرمایا تمہاری مرضی وہ ممبر بنا کے لے آئے اب اگلا جمعہ ہے اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ اس تنے سے رونے کی چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں اللہ اکبر نبی مکرم الاسلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اس تنے کو آغوش میں لیا اور صحابی کہتے ہیں کہ پھر اس سے ایسی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جیسے کسی بچے کو دلاسہ دیا جا رہا ہو اور وہ چپ ہونے سے پہلے جو سسکیاں لیتا ہے اس طرح سے اس تنے سے آوازیں آئیں نبی مکرم الاسلام کی رحمت کو پہچان لیا تو ایک خجور کے خشک تنے نے پہچان لیا اور نہیں پہچانا تو بڑے بڑے لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی آج بھی لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر اسلام کے اس تعلق پر شرمندہ شرمندہ ہیں اور نبی پاک علی اسلام کی محبت سے بہت بہبہرہ اور بہت دور بلکہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اور سمجھ آئی ہے اور پہچان پایا ہے تو ایک تنہ خجور کا آپ کی دوری سے روتا ہے نہیں روتے تو میں اور آپ نہ آپ کی سنت سے دوری پر روتے ہیں نہ آپ کی محبت سے دوری پر روتے ہیں نہ آپ کے تعلق سے دوری پر روتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں آپ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں حالانکہ اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ تمہیں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی نشان دہی پر اور ان کے قدموں پر چلتے ہوئے گزارنا ہے تب تم کامیاب ہوگے آئیے اس بات کو دیکھئے ذرا کہ پہشان سب سے پہلا مسئلہ ہے اس رشتے کا احساس سب سے پہلی بات ہے اور یہ بھی رحمت ہوگی اللہ کی اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں اور آپ رسول رحمت کی رحمت کو پہچان پائیں گے وگر نہ ہمارے سامنے بے شمار دلائل بھی آ جائیں ہم اپنی مرضی کرتے رہے گویا ہم نے آپ کی رحمت کو نہیں پہچانا رسول رحمت رحمت پر پیغام لے کر آئے آپ نے رحمت کا سلوک اور تعلق کیا اور کس طرح سے آپ نے لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ کس رحمت کے ساتھ پیش آنے کا والدین کے ساتھ کس رحمت کے ساتھ پیش آنے کا اولادوں کے ساتھ کس رحمت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا طریقہ سکھایا ہنر سکھایا یہ سب بات انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے منسلک رہنے اور استقامت عطا کرے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ آپ کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو اپنا عثمہ حسنہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین